تکبیر نعرِ رسالت حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین خانوادہ شرفیہ نعرِ تکبیر علماء کرام سادات کرام سبحان ربک رب العزت عمى جسفون سلامون على المرسلین والحمد لله رب العالمين الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الذي يبدع الافلاك والاغذین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطین وعلى آله وآسحابه يجمعیه برحمتك يا ابحام الراحمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عطيناك الكوسر فصل لربك ونحر انا شانئك هو الابتك صدق اللہ مغلال العزیم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن لذلك لمن الشاہدین والشاہدین والشاہدین والحمد للہ حب العالمين بارت اللہ قولنا لكم في القرآن العزیم ونحن لكم بالآلات وصدق الحقیم انه تعالى جواد قریم ملک وروف الرحیم منا علینا ربنا ازبعسا محمد ایده بایده ایدنا بحمد ارسلهم بشران ارسلهم مجد صلو علیه دائما صلو علیه سرمد اللہم صلی رات صلو علیہ نبال سوچتا ہوں کا ہوں میں کیا نظر آنے لگا سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا وہ ریاضِ برزخِ قُبْرَا نظر آنے لگا وہ ریاضِ برزخِ قُبْرَا نظر آنے لگا پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسن کی کرن پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسن کی کرن غیرتِ خرشید ہر ذرہ نظر آنے لگا غیرتِ خرشید ہر ذرہ نظر آنے لگا نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا تُو نے اجازے کمالِ بندگی دیکھی نہیں تُو نے اجازے کمالِ بندگی دیکھی نہیں فیش میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا فیش میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا تُو نے اجازے کمالِ بندگی دیکھی نہیں فیش میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آکے دیکھ لیں اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو اے غمِشتِ نبی صدبار تیرا شکریہ اے غمِشتِ نبی صدبار تیرا شکریہ دل میرا قابل کا بھی کعبہ نظر آنے لگا دل میرا قابل کا بھی کعبہ نظر آنے لگا تو فنافل حق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں تو فنافل حق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں قطرہ دریہ میں گیا دریہ نظر آنے لگا قطرہ دریہ میں گیا دریہ نظر آنے لگا اگر خموش رہو میں تطوحی سے کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا فرسن ہو گیا محدود بارگاہ رسالت وعلی وسیٰی حق درود شریف کا نکران ای فیضت پیش حرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد نوار عSíf ایک بار اور حدیث صلاح پیش حرمات ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک بار جا نکران ای دلود شریف پیش حرمات ہے اللہ وآلاء صلی اللہ وآلاء اللہ وآلاء محمد وآلاء صلی اللہ وآلاء محمد وآلاء جس سورہ مبارکہ کی تلاوہ سے میں نے اپنے کو موشرف کیا ہے اس کے تعلق سے ایک خاص نحج کی گفتگو جنگار کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں اللہ کی ارشادات کی روشنی میں جو تفسیریں آپ کے سامنے پیش کی گئیں وہ سب اپنی جگہ پر حق اور صحیح ہیں اب میں کچھ اپنے ذوق اور اپنے تجسس اور اپنی تحقیق کی روشنی میں کچھ بات آپ کے سامنے رہو گا اے محبوب ہم نے تجھے کوسر دے دی بہت ساتھی تفسیریں آپ جس کی طرف بات کی طرف میں نے کلی شاہ رکھی اور طرف گفتگو کی بنیاد بھی رکھیں کیونکہ کوسر سے براد حوزے کوسر نہرے کوسر اگر میں یہ کہوں کہ یہاں کوسر سے براد کچھ اور تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھے گا کہ اللہ کے رسول کو نہرے کوسر نہیں دی گئے یا حوزے کوسر رسول کو نہیں دیا گیا سرکار کو تو ساری کائنات دے دی گئے سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اس لذب سے کیا بنا ہو اور اس موقع و محل کے اعتبار سے پونس مراد زیادہ مناسب یہ مقام احسان و امتنان کا یہ مقام ایک خصوصی عدیہ کا ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہی کوئی محفو متعقیم کیا جائے تو بات سوئے میں آئے گی اب آپ سوچیں کہ چاہے آپ نہرے کوسر مراد لیں تو چاہے حوزے کوسر لیں یہ ہے کیا جنت کا ایک خوص اور جنت کی ایک نہر آج جس مسجد کے اس حساب میں کیا ہے اگر اس میں کوئی حوز بنایا جائے تو وہ حوز مسجد سے چھوٹا ہوگا یا بڑا اتنا بڑا حوز تو ہوگی نہیں کیا صرف حوز ہی حوز نہیں مسجد دکھے ہی نہیں تو جنت کا جو حوز ہے وہ جنت سے چھوٹے ہی ہوگا حوزے کوسر جنت سے چھوٹے ہی حوز ہوگا یا نہر جنت میں بہ رہی ہے تو جنت سے بڑی تو نہیں ہوگی جب جنت میں بہ رہی ہے تو اس نہر کے سواں بھی تو جنت میں کچھ ہے یا صرف نہر ہی نہیں ہے وہ نہر بھی تو جنت سے چھوٹی وہ نہر بھی ہے اور جنت سے چھوٹا وہ حوز بھی ہے اور رسول کو خصوصی اتیہ کیوں طور پر پیش کیا جاتا حوز خصوصی اتیہ وہ بھی ایک نہر کیا بات وہ بھی ایک حوز اور رسول کے غلاموں کو کیا دیا جاتا لمن خواف مقام رب بھی جنتان لمن خواف مقام رب بھی جنتان جو اپنے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لئے دو جنت ایک جنت دو جنت سے چھوٹی اور حوز اس جنت سے چھوٹا تو غلاموں کو دو جنت اور آقا کو صرف حوز کیا یہ خصوصی اتیہ کہنے کا موقع ہے غلاموں کو دو جنت اور آقا کو صرف حوز تو اس خاص لوگ کے پر یہ کوئی بات چکتے ہی نظر نہیں آتی کسی نے کہا کہ اس سے مرات قرآن تو قرآن ایک عظیم نہیں مرنے مگر قرآن اللہ کا قلعہ اللہ کا قلعہ دوسرے انبیاء کو بھی اللہ کی قلعہ ملے نام اس کا اب سوریت کا لکھتے تھا انجیر لکھتے تھا وہ سب خدا کا قلعہ تو صرف قلعہ پیش کر دینا اس سے کسی دوسرے انبیاء کو تو محروم نہیں رکھا گیا ہاں ایک فرح ضرور اور شاید اس روایت کی بنیاد بھی یہی فرق ہے ایک فرق یہ ہے کہ قرآن کی عبارت حد اعجاز ہوگی دوسرے قلام میں یہ بات نہیں دورے انجیر کی عبارتوں میں یہ بات نہیں ہے جو اعجاز قرآن کریم کی عبارتوں میں ہے یہ فرق تو ہے مگر قلام تو دونوں خدا کا آپ سوچیں کہ جب دونوں خدا ہی کا قلام ہے تو یہ حد اعجاز ایک ذات کا قلام جہاں بھی ہو اس کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے اس کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے نبی کے پاس ناصل کرے تو رنگ آور ہے حضرت قریب پھر ناصل کرے تو رنگ آور ہے سوچنے کی بات ہے ایسا نہیں اس صرفلے میں ایک روایت سے کچھ سہارا ملتا ہے جس کو جلال الدین سیوتی نے بیان کیا ہے کہ کلام الہی تو سبی ہیں مگر ہوتا یہ تھا کہ پہلے انبیاء پر خدا کا کلام زبان عربی میں نازل ہوتا تھا اور یہ بھی اعجاز کی بات ہے کہ وہ عرب نہ ہوتے ہوئے سمجھتے تھے زبان عربی میں نازل ہوتا تھا اور وہ انبیاء پھر اس کا ترجمہ اپنے قوم کی زبان میں سنا تھا تو کلام کو وہ خدا ہی کہا ہے مگر فرق یہ ہو گیا کہ جس زبان میں ان پر نازل ہوا تھا اس زبان میں انہوں نے پیش نہیں کیا یہ ہمارے قرآن کی خصوصیت ہے کہ نبی پر جس زبان میں نازل ہوا اسی زبان میں پیش کر دیئے مگر کچھ بھی ہو کلامِ الہیتوں سے بھی ہے یہ نعمت ہے تو وہ بھی نعمت ہے یہ عطیہ ہے تو وہ بھی عطیہ ہے جسے بھی خدا شرفِ ہم کلامیز موشدہ فرمائے تو یہ بات ہی تو حسدادہ چپکتی ہوئی نظر نہیں آئی اب کیا ہوا کچھ نے کہا امت ہی مرات ہے تو کیا پہلے انبیاء کی امت ہی نہیں تھے کیا ایک سو بیس صفیں جنتیوں کی لگیں گی چالیس صف تو وہی کی ہے نا ٹھیک ہے ایسی صف ہمارے حضور کی ہے مگر چالیس صف تو وہی کی ہے تو ایسی بات تو نہیں تھی کہ وہاں عالم نہ ہو ایسی بات نہیں تھی کہ وہاں عارف نہ ہو عرفہ بھی تھے علماء بھی تھے عاشقین بھی تھے سالکین بھی تھے عارفین بھی تھے سب سے ہو تو یہ بھی کوئی ایسا خاص حقیق نہیں ہوا جو رسول کی ذات کے ساتھ مقصوص ہو یہ تو اس حقوق پہلے وہ کوئی نہیں ماننے والا ہوتا اور صرف نبی ہی کے ماننے والے ہوتے ہیں تو یہ خصوصی بات ہو سکتی تھی مگر ایسا بھی نہیں کسی نے کہا کاؤسر سے مراد اولاد تو کیا پہلے نبیوں کی اولاد نہیں تھی کیا ان کے ازواج و ذریعت نہیں تھی حضرت ایسا حضرت یہی آپ کو چھوڑ دیجئے سارے انبیاء کے اولاد آپ کو ملیں گے تو اولاد ہونا بھی کوئی ایسا آتی اولاد والا ہونا بھی کوئی ایسا آتی یا نہیں ہے جسے ہم مخصوص ہیں اور آگے بات بڑھیں کانے کاؤسر سے مراد نبی کے کمالات ہم کہیں گے بات بڑی دور کی سوچی مگر جو کمالات اس میں نبی کی خصوصیت کیا ہے کہ جو کمالات انبیاء میں منتشر تھے وہ نبی کی ذات میں جمع دی مگر وہ کمالات انبیاء کو ملے آپ خودی کہتے ہیں حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضاداری آجِ خوبہ ہمہ دارنگ تو تنہا لگ مگر وہ خوبہ رکھتے تھے کی نہیں مجموعی طور پر نہ سہی مگر بہت سارے وہ کمالات ان کی ذات میں بھی چمکتے ہوئے کمالات نبی کا تو ہر کمال کمال کے درجے کو ہوتا ہے چاہے اس کی چمک آپ محسوس کر سکے یا نہ کر سکے یہ اور بات ہے کسی ایک ہی کمال پر آپ کی نظر جنگ گئی ہو مگر صاحبِ کمال میں ہر کمال وہ سارے کمالات نبی کی ذات میں آئے وہ بھی ٹھیک ہے مگر یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ یہ کمالات پہلے والوں کو نہیں ملے کسی نے کہا کہ گاؤسر سے براب موجزات یہ بات موجزات اور پھر اہلِ محبت یہ بھی کہتے ہیں نبی کریم کی موجزات کو شمار کراتے ہوئے اور سارے انبیاء کے موجزات کا ذکر کرتے ہوئے کہ فلاں کو یہ موجزہ ملا فلاں کو یہ موجزہ ملا فلاں کو یہ موجزہ اور رسول سرافہ موجزہ سر سے بیل تک موجزہ اور کبھی نبی کے موجزے کی کسرت کو سمجھانے کے لئے ہی قرآن کریم کو پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے چھے ہزار چھے سو چھیا چھٹائے تھے اور قرآن نے چیلنج کیا فاتو بے سورت ممسلی ایک سورت کی مثال لاؤ اور ایک سورت یعنی سورہ کوسر جس میں تین آئے تین آئے سے کم والی کوئی سورت نہیں تو ایک سورت تین آئے تو اب اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ تین تین آئے سے کوئی الگ کر دوں تو چھے ہزار چھے سو چھیا چھٹ میں دو ہزار دو سو بائیس موجزے ہو گئے موجزہ ہی موجزہ خیر محبت کی بولی ہے اس لئے ہم قدر سے سوئے لے رہے ہیں ورنہ آپ سوچو کہ کسی موجزے کی نویت ایک ہی ہوتی حضرت کلیم کو اصحاب سے اصدہ بنانے کا موجزہ دیا گیا دیا گیا اب اگر اسے ہزار بار بھی دکھائیں تو اسے ایک ہی موجزہ کہا جائے یہ نہیں کہ ہزار بار دکھا دیا جائے تو ہزار موجزہ بن جائے وہ موجزہ ایک ہی رہے گا تو قرآن کلیم کل کا کل دو ہزار موجزہ نہیں بنے گا ایک جائے موجزہ ہے اس لئے کہ ایجاز کی نویت ایک ہی ہے کہ اس کا امسل نہ لاؤ سکتا ویسے محبت میں آپ کچھ کہہ دے بات طلق ہے مگر آپ حقیقت اور نویت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اور ہم آپ کو بتائیں یہ لوگ کیوں قسرت موجزہ دکھاتے تھے کیونکہ دکھاتے تھے کہ جتنا ساعدہ ہم موجزہ دکھائیں گے اپنے رسول کے لئے اتنی زیادہ فضیرت ثابت ہو گئے مگر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں موجزہ کا کام کیا ہے موجزہ ہوتا کس لئے ہے موجزہ کا کام تائید و تصریح ہے موجزہ صرف یہ بتانے کیلئے ہوتا ہے کہ یہ آنے والا خدا کی طرف سے آیا صرف تائید و تصریح کے لئے موجزہ کی ضرورت ہے اب میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ تائید و تصریح مضبوط تائید و تصریح کی ضرورت کس کو ہو جائے میں ایک صاحب آئے سمجھا ایک صاحب آئے انہوں نے مجھ سے کہا مثال کے طور پر کہ مجھے صدر جنہوریاں نے بھیجا ہے تو میں یہ کہتا ہوں سند لوگ آنے والا سفیر جب کمزور ہوتا ہے تو سند مانگی جاتی ہے سند لوگ مجھے مانگو یہ سند اس نے دکھایا مونوگرام دکھایا تحریر دکھائی مہر دکھائی مگر وزیر آزم کر آ گیا ہوتا اور وہ کہتا مجھے بھیجا صدر جمہوری آرے میں اس سے سند نہیں مانگا کس سند دکھا ارے بھے ہمارے مدرسوں کے سفیر نکلتے ہیں کی نہیں نکلتے ہیں بڑی موٹی موٹی سند لے کی نکلتے ہیں انہوں داد لے پہ نکلتے ہیں تحریریں لیتے ہیں تائیدیں لے کے چلتے ہیں لے کے چلے مگر اگر مدرس کا شیخ الحدیث ہی نکل پڑا اس سے سند نہیں مانگی جاتی ہے تو سند اس سے مانگی جاتی ہے جو کمزور ہو تائید اس کی کی جاتی ہے جو نسبتا کمزور ہو اور جو طاقت والا ہو اس کی تائید کی ضرورت نہیں ہوتی چھوٹا بچہ جا رہا تھا ہم نے ایک کو ساتھی بنا دیا یہ چھوٹا سا بچہ ہے دیکھو کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے جوان بچہ جب چلا تو میں نے کسی کو ساتھی نہیں بنایا تھا چھوٹے بچے کو ساتھی اس لیے بنایا تھا کہ اسے ساتھی ضرورت تھی جوان کو ساتھی کی ضرورت نہیں ہے تو جہاں پر اس بات کی ضرورت تھی کہ ماننے والے جب تک موجزہ نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے وہاں مضبوط تائید کی ضرورت تھی غور کرو کہ حضرت عیسیٰ ان کے نصب میں شک کیا جا رہا تھا اب اگر انہیں مضبوط تائید نہ دی جاتی تو ان کا نصب کیسے صحیح بڑھا تھا ان کے نصب میں شک کیا جا رہا تھا تو ضرورت تک ایسی مضبوط تائید ان کے ساتھ ہو کہ مردے کو زندہ کر دیں مادردار اندھے کو اچھا کر دیں بچپنے ہی میں بول پڑے بچپنے ہی میں بول پڑے اس بولے کی ضرورت حضرت عیسیٰ کو ہے محمد الرسول اللہ کو نہیں ہے اللہ مصر سیدن اللہ وآلہ کما بہت بولتا ہے بیجو سلی آلہ ہے اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ محجازہ محدث یا جمہین اللہ وآلہ تو دوسرے انبیاء کو بہین موجزات دیئے گئے بہین موجزات دیئے گئے اور اس کا انہوں نے مزارہ سرمایا اور یہاں نبی کو اپنی نبوہ تاجد کرنے کے لئے کسی موجزے کی ضرورت نہیں تھی شہرہی دیکھ کر لوگ ایمان لارہے تھے شہرہی دیکھ کر موجزے سے نہیں ملوایا اپنے کردار سے منوایا موجزے سے نہیں ملوایا اپنی گفتار سے منوایا موجزے سے نہیں ملوایا اپنے اخلاق سے منوایا موجزے سے نہیں ملوایا اپنے جودو نوال سے منوایا اپنے خوش اخلاقی سے منوایا جس ان کے پاس تو منوانے کے اتنے حدیار سے کہ ہمارے نبی کو موجزے کی ضرورت نہیں تھی ہمارے نبی کو بیین موجزے کی ضرورت نہیں تھی وہ تو حضرت موسیٰ کو ضرورت تھی حضرت موسیٰ کو بڑی سخ ضرورت تھی اور رب نے انہیں ایسا بین موجزہ دیا کہ جب مقابلہ ہوا یہ تو تنہائی تھے نا اور سامنے ستر ہزار جادوگر اور ستر ہزار جادوگر کے ہاتھ میں ایک لاتھی ایک رسی اور جب چھوڑا تو سب سامن ایک لاکھ چالیس ہزار سامن اتنے سامن پیدان میں چلنے لگے اور جب حضرت قریب نے اپنا ساں ڈالا ایک ہی ازدہ اور سب کو نگلتا چلانے نہ ستر ہزار لاتھی والے بچے نہ رسی والے بچے اور اتنا نگلنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھوک نہیں مٹی اس کی بھوک نہیں مٹی سبڑا اس نے کھولا ایسا لگتا تھا کہ فیران کا پورا محل نگل جائے گا فیران چلنہ پڑا موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ اس کافر کو بھی ماننا پڑا کہ خدا کے عزام سے نبی ہی بچا سکتا ہے اللہ اللہ صلی اللہ سیئنہ مبنانہ محمد کمہ پہ بہت ارزا بھی اندرس نہیں موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ زندہ بات ہاتھ لگایا پھر وہی یہ سخصہ کہ یہ ساتھ کا ڈنڈا نہ کچھ موتا ہوا نہ کچھ وزنی ہوا وہ اتنے کوت نہیں یہ ایک لاکھ چالیس ہزارت گئے کی دا جہے کتا اور فوراً یہ سکتر ہزار جادو کر سب ہی مان لائے سب ہی مان لائے فیرون تو اب بھی نہیں مانا اب بھی نہیں مانا یہ الزام لگا دیا یہ تیرے ہی سب شاگوید لگتے ہیں یہ تیرے ہی سب سکھائے ہوئے ہیں تیرے پڑھائے ہوئے ہیں اس بیوکوف نے اتنے نہیں سمجھایا کہ بلائے ہوئے تو تیرے تھے نا ایک ارتھا تو تو نے کیا تھا جن جن کر کے تو نے ایک ارتھا کیا تھا اور کہتا یہ ان کے شاگرد ہوں گے بات یہ ہے کہ جادو کر یہ سمجھتے تھے کہ جادو اور ہے موجزہ اور جادو اور ہے موجزہ اور ہے جادو نگاہوں کو فریب دیتا ہے اور موجزہ شیع کی حقیقت بدل دیتا ہے موجزہ شیع کی حقیقت بدل دیتا ہے ہمارے اصاب تو ایسے ہی اصاب تھے مگر ان کی لاتھی تو واقعی اصطحہ بن گئی ان کی لاتھیا واقعی اصطحہ بن گئی حقیقت بدل دیتا ہے تو اس موجزے کی وہاں ضرورت تھی وہاں ضرورت تھی نبی کو ضرورت تھی یہ نہ سنجھو کہ موجزہ دینے کا اختیار نہیں اختیار ہے بہت سارے موجزات کا ظہور بھی ہوا مگر دلیل نبوت کے طور پر کوئی ایسا بہین موجزہ کہ جب کوئی دلیل مانگے تو وہ موجزہ دکھا دے جب کوئی دلیل مانگے تو وہ موجزہ دکھا دے نبی کے لئے یہ دے دے آپ کسی تلہنے والے نے کوئی خاص بات کا مطالبہ کیا تو نبی نے اپنا اختیار بھی دکھایا اپنی قدرت بھی دکھائی مگر اپنی نبوت کو ملوانے کے لئے ایسا بہین موجزہ لگنا جیسا کہ ہزتے قریب لگتے تھے جیسا کہ ہزتے مسیح لگتے تھے اس کی ضرورت نبی کو نہیں تھی یہ نبی کی نبوت کی قوت کا پتہ چلتا ہے ان کی رسالت کی طوانائی کا بنا چلتا ہے ضرورت نہیں ہے کہ اتنے کو منانے کے لئے اس پہاڑ سونے کا پہاڑ بنا دا ضرورت نہیں ہے کہ اتنے کو منوانے کے لئے ریگستان کو وہ بات کی شکل میں تبدیل کر دے اس بات کی کوئی نبوت رہی ہے ماننے والے مانتے ہی چلے گئے شہرہ دیکھا اور بار گئے مجھے بتاؤ پاروکِ آتم کونسا موجزہ دیکھ کر ایمان لائے صدیقِ اکبر کونسا موجزہ دیکھ کر ایمان لائے علی مرتضہ کونسا موجزہ دیکھ کر ایمان لائے حضرتِ عبداللہ ابن سلام کونسا موجزہ دیکھ کر ایمان لائے معلوم ہوں کہ یہاں موجزہ کی ضرورت ہی نہیں بس نبی کا چہرہی کافی ہے منوانے کے لئے نبی کا کردار کافی ہے منوانے کے لئے نبی کی باتیں کافی ہیں منوانے کے لئے تو یہ مضبوح تو موجزہ کی کسرات یہ کوئی فضیرت کی چیز نہیں ہے موجزہ کی کسرات کمدوری کی نشادہ ہی کرے گی جتنی موجزہ نہ ہو یہ بڑی طاقت کی بات ہے موجزہ کی ضرورت نہ ہو نبوت کو سمجھانے کے لئے یہ بڑی طاقت و طوانائی کی بات ہے اور جتنے زیادہ موجزوں کی ضرورت ہوگی جتنی زیادہ صلت کی ضرورت ہوتی اتنے ہی کمدوری کی بات ہوگی تو یہ آخری رسول بڑا طاقتور رسول تھا بہتی طوعت والا تھا بڑی طوانائی والا تھا جرا صاحب اچھی طاقت سمجھیں تو یہ بات بھی کچھ لگتی ہوئی نہیں لگتی ویسے ایک بات اور ہم بکا دیں نبی کا موجزہ نہ دکھانے میں ان کی شانِ رحمت تھی شانِ رحمت اس لیے کہ پہلے والی قوم موجزہ مانتی تھی پھر بھی نہیں مانتی تھی ایمان نہیں لگتی تو سنتِ الہیہ کیا ہے سنتِ الہیہ یہ بات دکھتی کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے موجزہ طلب کرے اور نبی موجزہ دکھا دیتے پھر نہ مانے اس کے حضاب ایلہیہ کیا ہے پھر وہ نہیں بچتی موجزہ مانگا دکھا دیا اب بھی نہیں مانا پھر وہ نہیں مستی تھی تو نبی سے بھی کچھ لوگوں نے موجزہ کا مطالبہ کیا تھا پڑیا تھے نبی آئی تھی کم ہے ارسلل برسلون موجزہ دکھائیے جیسا پہلے نے دکھایا نہیں دکھایا نبی نے نبی نے نہیں دکھایا بلکہ کہا پہلوں نے دکھایا تو کیا پہلے والے مانگے جو تم مان جاؤ گے پہلوں نے دکھایا تو کیا پہلے والے مان گے مان جاؤ گے تم یہی تو ہوا کہ پہلوں نے دیکھا نہیں مانا عذابِ الہی آیا وہ تباہ ہو گئے تو رسول سی جاتھ پر میں نے موجزہ دکھا دیا اور یہ نہیں ماننے والے ہیں دن پر عذاب آئے گا رحمت اللہ علمی اپنے زمانے میں عذاب کا نزول لینے پہلے اللہ علمہ 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 زندہ بار دیکھو آپ کہیں گے سورج کو پلٹا آیا یہ تو اختیار کی بات ہے یہ تن کے یہ اجاز دوسرے رنگ کا اجاز ہے اس میں کچھ نبوت کو ثابت کرنے کی بات نہیں ہے یہ تو اپنے وسیع مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کے نماز کی بات تھی جس ارکان نے پلٹا دیا آپ کہتے ہیں سورج چاند کے ٹکڑے تھی کہا سنو چاند کے ٹکڑے جو کیے تھے نا ایک شخص نے یہ موجزہ طلب کیا دیا قوم نے نہیں اگر قوم طلب کرتی تو نبی شاید نہ دکھا دیا ایک شخص ایک شخص رہے یا نہ رہے کوئی فرق نہیں بڑھا ایک شخص نے طلب دیا جا اور وہ کون تھے حضرت حبیب یمنی قصید بردہ شریف کی شرح ترپوتی شریف کے اندر یہ پورا واقعہ ہے اور سننے کے لائے ابو جہل نے جب دیکھا کہ اسلام زوروں پر جا اسلام کا سیلا برک نہیں رہا تو حبیب کو بلائے جو دوست تھا ابو جہل اور رہتے تھے یمن اور بہت زبردست فصیح و بلی بڑے اونچے درجے کے خطیب سوچا کہ وہ آئے گا تو پوچھ خدابت کا جادو چلائے گا اسلام کا پڑھتا ہوا جو سیناغ اس کو روکنے میں ہمارا مدنگار ہوا بلائے حبیب کو وہ یمن سے آئے ان کو تو یہی بتائی کہ ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا زور بڑھنا آؤ اس کے زور کو کم کرنے کے لئے تو حبیب نے کہا کہ ذرا میں اس سے بھی تو بات کرنوں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ابو جہر کا دغدہ وقت ہو گیا کہیں یہ بھی نہ ادھر ہو جائے کہیں یہ بھی نہ ادھر ہو جائے کہیں یہ بھی نہ ادھر ہو جائے اس کے بعد مگر کہے کہتے کہیں یہ بھی تو وہ غیر معمول بات آخر حضور کو بلایا حضور سے جیدنا صدیق اکبر کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اس میں فلم میں سرکار کی حیبت اتنی تھی کہ کوئی بول ہی نہیں پارا تو سرکار نے خود ہی بات شروع کی کہ ہمیں کس لئے گلائے تو حبیب لئی شروع کیا وہاں کہ سنا کہ آپ نبو اور قداب آپ نے آپ نے بھی ہکام میں نبی کہ بس میرا دو سوال وہ آپ پورا کا اب ایک راجی سے مانگ رہا ہے یہ پوری قوم کا سوال نہیں ایک فرد کا کیا وہ چودھمی رات کا چاند نکلا بہت رات کا وقت کا بس کس کے دو ٹکڑے آپ پر دیں حضور تیار ہو تیار ہو جب علیہ ابو قبیل پر پہنچ گئے گئے ساتھ ساتھ ایک مجمع بھی پہنچ گیا اور سرکار نے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں پھر سرکار نے اشارہ کیا دونوں مل گئے ہیں ایسا ملے کہ جیسے پہلے ہی تھی کوئی بال نہیں پڑھا آپ شیشہ توڑ کے ملا دیجئے تو بال پڑھ جاتا ہے مگر سرکار میں ملایا تو ویسے ہی مل گیا یہ دیکھتے ہی حبیب کوئی جوشہ ابو جہر سن لے اتباع و شعبہ سن لے اے قرآشی و سن لو اشہدو اللہ الہا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہدو اللہ محمدن عبدہو و رسولو دیکھئے اتمنان قلب کے لئے جو انہوں نے مانگا بے ایمان کی دولت سے ہو گئے مو شرب کفار حیران و پریشان اس کے بعد تو حضور نے کہا اے حبیب تم نے تو دو سوال کی بات کی تھی ایک تو تمہارا یہ ہو گیا دوسرا سوال کیا حضور نے کہا وہ دوسرا سوال اب یہ آپ ہی بتائیں وہ کیا ہے کیا مطلب کہ جب حالی سے کفر میں میں تھا تو اس وقت وہ سوال سوال تھا مگر اب تو میں ایمان لا چکا اب تو میں نبی مان چکا اب تو میں رسول مان چکا اب جب مان چکا اب غیب کی بات آپ ہی بتا ہے تب تو میں مانی چکا اب مجھے سوال کرنے کا کوئی محل نہیں رہا یہ تو حالت کفر میں رہے اور پوچھے کہ نبی کو غیب ہے کی نہیں حالت کفر میں رہے اور پوچھے تو بات زیادہ کرینے قیاس ہے ایمان لاکھر کیسے سوال کیا جا رہا ہے تو کہا حبیر دیکھو تمہاری دوسری خواہش یہ ہے کہ یمن میں تمہاری ایک لیٹی ہے معذور ہے مفلوج اپنی جگہ سے حق نہیں سکتی تم اس کی سہت سہت دیتے جاؤ میں نے اسے سہت دیتے اب اس کے بعد حضرت حبیب جب یہاں سے واپس ہوئے اپنے گھر پہوچھتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں تو وہی لڑکی اٹھ کر کے آتی دروازہ کھوچتی ہے جو اپنے جگہ سے ہل نہیں سکتی حبیب نے دیکھا بھرکل سہت منگ کہا بیٹی یہ کیسے ہو گیا کہا ایک خوبصورت حسن و جمال والے نورانی سہرے والے فلا رات کو آئے تھی بیرے با اور آ کر انہوں نے دست شکت پھیرا میں بالکل سہت بند ہو گئی اور انہوں نے کہا بیٹی میں مکہ میں تیرے باپ کو کلمہ پڑھا رہا ہوں تو یہاں پڑھ رہا ہوں تو تیرے باپ کو وہاں مسلمان کر رہا ہوں تو یہاں مسلمان ہو جا تو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہوں سراسا سوچو یہ بات سن کر کے حبیب کو تاجب نہیں ہوا یہ باروں تو میرے سامنے تھے وہ جہاں پہ سے آ رہے تھے وہ تو میرے سامنے تھے رات بر بر ان کی بارگاہ میں تھا کب ان کو ٹائم مل گیا کہ وہ وہاں سے یمن آ جائے کوئی شک نہیں کیا بیٹی نے جو کام مان لیا یہ شک اس وقت ہوتا ہے جب ایمان نہ ہو جب ایمان نہ ہو ایمان کے بعد اب کوئی شک کی بات نہیں ہے جب ایمان ہو گیا تو آپ کوئی شک کی بات نہیں ہے نبی ایک وقت میں جہاں جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدہ مولانا کما پھر بہت اردہ بھی انتصلی آ رہے تھے تو دیکھو ان کو دکھایا تو وہ ایمان والے ہو گئے قوم نے کہا تھا نا آپ نبی ہیں تو اس بہار کو سونے کو بنا دیجئے آپ نبی ہیں تو اس ریکستان کو باغ میں تبدیل کر دیجئے تو نبی نے اس کا کیا جہاں دیا میں نے نبوت کا دعویٰ کیا خدای کا دعویٰ نہیں کیا میں تو بسل ہو رسول ہوں قوم کے دلیل کو رد کر دیا دکھایا نہیں حالانکہ چاہتے تو پہاڑ کو سونہ بنا سکتے تھے چاہتے ریکستان کو بھلدار بنا سکتے تھے مگر نبی یہ بھی تو دیکھ رہے تھے بنا بھی دوں گا جب بھی یہ ماننے والے نہیں جب بھی یہ ماننے والے نہیں اور نہیں مانے جیکنے پر عذاب ہوئے اب عذاب سے بچانے کی شکل یہی ہے کہ ان کے مطالبے کو باطل خرار دو اللہم صلی اللہ سیدنا مغلالہ محمد کمات کی کوئی اثر رہا بے انتسلی آرہے تھے دیکھا اس طرح کے جتنے کمالات سرکار نے دکھائے تھے کسی ایک فرد کے مطالبے پر یا کسی ایک مسئلہ سے وہ اور مگر اور اس طرح کے بین موجزہ جو ہستے قلیم کو دیئے گے جو ہستے مسیح کو دیئے گے کہ جب جب بوت کی بات آئی تو وہی موجزہ دکھایا جب جب بوت کی دلیل پیش کرنی ہوئی تو وہی موجزہ دکھایا اس کی ضرورت ان کو تھی اللہ کے رسول کو نہیں تھی بھئی اتنے موجزات بین دکھایا تب تو چالیس صف بنی نہ سب ملکا تھا اور بغیر موجزہ دکھائے اسی صف بغیر موجزہ دکھائے اسی صف اور اتنا دکھائے اسب جا کے چالیس اور وہ بھی سب ملاتی کسی کے تو چندی دی اسی کے تو چندی دی سب ملاتے چالیس صف جنت کی بنتی ہے تمام نبیوں کی اور صرف رسول کے ماننے والوں کی اسی صف بغیر موجزہ دکھائے تو یہ بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آنا پھر آپ کوسر سے مراد کیا لیا اور ہم یہ بھی تو سوچے لگتے تھے کہ بھئی دیکھئے خاص حتیہ ہے نام اور کس کو دینا ہے امام الانبیہ کو دینا ہے کس کو دینا ہے سید المرسلین کو دینا تو تلاش کرو وہ کونچکی خاص چیز ہے کیوں کائنات میں جتنی خاص چیزیں سب کا نام لو عرش لاہو قلع جنت یہیں سب دو خاص چیزیں نا تو عرش کا حال بتاؤ وہاں تو رسول کے قدم پہنچ چکے تھے وہ خلاس حقیہ ہے کہ رسول کو عرش دے دیا رسول کو لاہو قلع دے دیا رسول کو جنت دے دیا مفضول چیز کسی افضل کو اگر دی جائے تو اسے خاص حقیہ نہیں کہیں گے رسول سب سے افضل اور کائنات میں جتنی دی دے سب مفضول تو اب نبی کے لئے کوئی ادیاء کیا بنے اس کائنات پہ نبی کے لئے چنو کس چیز کو نبی کے لئے خاص حقیہ طور دیا گیا چنو اس کائنات عرش بھی ان سے کم بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ساری مخلوق میرے نور سے تو جب ساری مخلوق مخلوق رسول کے نور کا صدقہ ہے تو اب مخلوق میں وہ کون ہوگا جو رسول کے لئے ادیاء بن جائے گا رسول کے لئے تخواہ بن جائے گا ساری مخلوق اپنے وجود میں محتاج ہے رسول کی سوچ جئے کون سے ارے خیر سرکار کی تو بڑی شان ہے اللہ کے رسول جس زمین پر آرام فرما رہے ہیں اور زمین کا جو ٹکڑا رسول کے جس میں پاک سے لگا ہوا ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے سوال اللہ اٹھا کر دیکھو شان ہے علماء کا فیصلہ کعبہ سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے ایک بات بتاؤ میں کس ٹکڑے کی بات کر رہا ہوں خاک کا وہ ذرہ جو رسول کے جسم کا جز نہیں ہے صرف لگا ہوا ہے صرف لگا ہوا ہے بشریت مصطفیٰ کا جز نہیں ہے تو خاک کے ان ذروں کا مقدر کیا ہوگا جو بشریت مصطفیٰ کے خمیر بن جائے ہیں جو جز نہیں ہے ان کا یہ مقدر ہے ان کی یہ منزل ہے یہی سے حیات النبی کا بھی مصرح حل ہو جائے گا حل ہو جائے گا اتنا تو سب جانتے ہیں نا کہ یہاں سے جب روح نکلتی ہے تو نکل کے کہاں جاتی ہے عالمِ برزخ تو عالمِ برزخ میں اطفل السابلین سے لے کر عالیلین تک بڑے درجات اور وہ عالمِ برزخ اس دنیا کے حساب سے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے جیسے یہ دنیا شکمِ مادر کے حساب ماتا فیر اس کے سامنے یہ دنیا کتنی بڑی ہے ایسے ہی اس دنیا کے سامنے عالمِ برزخ اور روحِ کہاں رکھی جاتی ہے جس کا جیسا مقام ہو اس روح کے لائق جو مقام ہو اس مقام پر رکھی جاتی ہے اب سوال پیدا ہوا کہ روحِ محمدی کو جب نکالا گیا تو اب اسے کہاں رکھا جائے آئے کوئی کائنات میں ایسی جگہ جو روحِ مستقا کے لائق ہو یہ اچھی سیاں اچھی جگہ پر آپ کوئنسے جنت جہاں تو رسول کے غلام لائیں گے آج جہاں تو رسول کے قدر پہ بج گئے آئے کوئی ایسی جگہ جو رسول کے روح کے لائق ہو اب اگر فرشتہ کنڑے گا پھر اس کے سوال سے جناس کیا بھی لے گا آئے فرشتہ اس روح کے لائق وہی جس میں وہ تھی وہی جس میں وہ تھی وہی واپس کر دو اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد تو پتہ کلا جس میں محمدی ہی روحِ حمدی کا بردت ہے اور وہ حیاتِ جسمانی کے تاب زندہ ہے اللہ حمد 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 اسی لئے علماء نے مسائل بھی ایسے بتائے ہیں کہ نبی کی وراثت نہیں بٹے گی نبی کی ازواج دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے ہیں ہے یہ مسئلہ ہی اور مسئلہ بھی واقعہ کہیں زندے کی وراثت پڑتی ہیں کہیں زندے کی بیویاں دوسرے سے نکاح کرتی ہیں تو یہ بھی حیاتِ نبی کی ایک دلیل ہے اللہ حمد اللہ حمد سید منبود ایسی ہائی نہیں تو خصوصی جبتیہ کا ذکر ہو مقامِ حسان و امتنان کی بات جب ہو تو اب رہاں کوسر سے کیا مراد تو بہت تیزی سے مراد بتا دوں وہ جو مجھے مناسب لگ رہا اور سوچیں گے آپ اس سے اچھی بات سوچ سکتے ہیں یہ کوسر جو ہے یہ مبالغِ قصیتہ رایتِ قصرت قصرت کی انتہا کا اصف جہر کہتے ہیں ظہور کو جہر کہتے ہیں جو بہت ظاہر ہے تو جو قصرت کی انتہا ہے وہ قصرت جہاں قصرت ختم ہو جائے وہاں قصرت شروع ہو آپ کہیں گے بڑی مشکل قصرت کی انتہا کیا ہے جہاں قصرت ختم ہوتی ہے وہاں سے وحدت شروع ہوتی ہے جہاں قصرت ختم ہوتی ہے وہاں سے حقیقی وحدت شروع ہوتی ہے اور حقیقی واحد صرف ذات خدا بن دی حقیقی واحد صرف ذات خدا بن دی یعنی اے محبو ہم نے تجھے وحدت دے دی ہم نے تجھے حقیقی وحدت دے دی یعنی میں حقیقی واحد میں نے اپنے کو تجھے دے دیا میں نے اپنے کو یعنی اور مختصہ اللہ میں تیرہ ہو گیا میں تیرہ ہو گیا اور جب میں تیرہ ہو گیا تو تو بھی اپنی جان و مال سے میرا ہو جا اللہم صلی اللہ صحیحیت نے مقلعہ رات ختمہ دے کما صحیح وہ اثر کا بیت کو صلی اللہ ہے ہاں اب یہی ایک ایسی ذات ہے جو خواستیہ میں تیرہ تو میرا اس کا لطف آپ عرب کے محاورات کو اگر سامنے رکھیں گے تو زیادہ اٹھائیں گے عرب کا طریقہ کیا تھا میں تیرہ تو میرا میں تیرہ یعنی ہم میں تم میں تعلقِ قعبہ قوسین پیدا ہو گئے جناف فتد اللہ فکانا قعبہ قوسین اہم فتدہ نبی چلے قریب ہوئے پھر دو قوس کی قاب ہو گئے دو قوس کی قاب اس کا تو ایک مطلب وہ ہے جو اہلِ علم کچھ بتاتے ہیں مگر مجھے جو پسند آیا وہ مطلب بعد میں بتاؤں گا دو قوس کی قاب وہ بھی صحیح مطلب ہوگا آساری ہے سمجھ میں آنے والا کہ نبی دو قوس کی قاب ہو گئے پہلے آپ قوس سمجھیں گے قوس کس کو کہتے ہیں کمان کمان اور کمان میں وہ رسی بانتے ہیں جس پر رکھ کر کے تیر کھینچ کے مارتے ہیں تو اس رسی کا نام جو ہے وہ رسی ہو یا کوئی چمڑا ہو یا کچھ بھی ہو تار ہو اس کو قاب کہتے ہیں یہ قوس جو ہے اور اس کو جو بانتے ہیں تو اب آپ ایسا کیجئے قوس دو ہے قاب ایک کسے سنجھیں ایک دائرہ بنا بنا لیا دائرہ اب دائرہ کو پیچھ سے کٹے تو ایک کمان اوپر بھی ایک کمان نیچے بھی اور دونوں کمان کی قاب ایک ہی ہے دونوں کمان کی قاب دونوں کمان کی قاب ایک ہی ہے اب اگر آپ کمان سے کوئی چیز پھیتنا چاہتے تو پہلے قاب پر رکھتے ہیں قاب کو پہلے کھجھتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں جو چیز قاب پ پر نہ پہنچے وہ آگے جیسے جائے گی جو چیز قاب پر رکھی نہ جائے وہ آگے جیسے جائے گی تو اوپر ہے وجوب کی کمان نیچے ہے امکان کی کمان اور ہن دو کمانوں کی قاب ہے محمد الرسول اللہ اب وہاں سے کوئی چیز آئے گی تو اسی قعب کے ذریعہ جائے گی اور یہاں سے کچھ جائے گی تو اسی قعب کے ذریعہ جائے گی محمد صلی اللہ سیدہ مولانا مقبض کما کہتو سختہ بیندو صلی اللہ مگر گوشت تو میں دوسری بات محاورے والی کروں جو عرف کے مزاق شدادہ قریب ہے یہ ایک علمی بات ہو گئی مگر میں عرف کے مزاق کے محاورے عرف میں طریقہ یہ تھا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی دو حاکی بھی شروع کرتے تھے ملتے تھے تو نیک فالی کی طرف ان کا ایک عجیب دستور تھا وہ کیا وہ اپنی کمان لے کے نکلتے تھے یہ اپنی کمان لے کے نکلتے تھے اور نکلتے تھے رات میں اندھیرے میں کسی جنگل میں چلے جاتے تھے کسی میدان میں وہاں کوئی تیسرا نہ ہو پھر وہ کیا کرتے تھے کمان کو کمان سے ملا دیتے تھے اور کعب کو کعب سے ملا دیتے تھے اس پہ ایک تیر رکھتے تھے تو کمان بھی دو ہے کعب بھی دو ہے تیر ایک اس ایک تیر کو دونوں پکڑ کر کھینچ دیتے تھے کھینچ کر کے چھوڑ دیتے تھے اور پھر سمجھتے تھے کہ ہماری تمہاری کمانیں تو دو ہیں مگر تیر ایک ہے جو تیرہ دشمن وہ ہمارا دشمن جو تیرا دوست وہ ہمارا دوست جدر تیرا پیر چلے گا وہ در میرا پیر چلے گا جو تیرا مخالف ہوگا وہ میرا مخالف ہوگا تو اس کو تعلقِ قعبہ قوسیں تعلقِ قعبہ قوسیں تو خدا نے عرب کے محاورات کا لحاظ فرماتے ہوئے عرب کے تاکہ عرب کی ذہن میں بھی تعلقِ قعبہ قوسیں کی بات آئے تو ان کے رسم و رواس وہ رتبارہ خود دیکھ رہا تھا تو اس نے جب اپنے اور رسول میں تعلقِ قعبہ قوسیں کی بات ظاہر کرنی چاہیے تو ایک اندھیری رات سے انتخاب کیا ایک اندھیری رات سے انتخاب کیا اور کام مکے والے ایسی جگہ آجا جہاں میرے تیرے سوا کوئی نہ رہے میرے تیرے سوا کوئی نہ رہے ایسا اندھیرہ ہو کوئی راستار نہ ہو کوئی اثرار کا جاندے والا نہ ہو اور اس کے بعد اتنا خریب آجا اور اتنا خریب آجا تو مجھ میں اتنا گم ہو جاؤ تو اتنا گم ہو جاؤ کہ کدھر تجھ نظر آئے میری تجلنیاں تیرے چہرے سے نظر آئے میری تجلنیاں تیرے چہرے سے نظر آئے اور پھر حال یہ ہو جائے گا جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن جدھر تیرا تیر چلے گا ادھر میرا تیر چلے گا تیری اطاعت میری اطاعت تیری پیروی میری پیروی تیری محبت میری محبت تیرا سکھ میرا سکھ تیری نسرت میری نسرت تیری عزت میری عزت تیری تازیم میری تازیم تو اب جب تیدہی تازیم کا کوئی انکار کرے گا تو وہ تیری تازیم کا انکار نہیں کر رہا ہے وہ میری تازیم کا انکار کر رہا ہے تیری اتاعت کا منکی جو تیرا کو انکار ہے وہ میرا کو انکار ہے جو تیرا تنہ بردار ہے وہ میرا تنہ بردار ہے جو کچھ تیرا وہ میرا میں تیرا تو میرا میں تیرا تو میرا میری پوری کائنات تیری تو میرا میں تیرا اپنے رب کی نماز پر نماز بدنی عبادت میں افزن عبادت مالی عبادت میں اپنے عبادت کی قربانی تب سے تیم تیم قربانی تو اشارہ یہ ہوا کہ جانو مال جہاں تب میرا ہو جاؤ میں تیرا ہو گیا اسی لئے خدا نے جب اپنی محبت ہے محبت خدا سے اتباع رسول کی اگر یہ دو ہوتے تو بات الگ تھی اگر رسول کی پیروی خدا کی پیروی نہ ہوتی اگر رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت نہ ہوتی تو بات دو بھی مگر اے محبوب جو تجھے عذیت تو چاہتے ہیں میں ایسا تیرا ہو گیا کہ جو تجھے عذیت تو چاہتے ہیں وہ مجھے عذیت تو چاہتے ہیں جو تجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ گویا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو تیری خلاف پر ذکر کرتے ہیں وہ میری خلاف پر ذکر کرتے ہیں جو تجھ پر سبقت کرنا چاہتے ہیں وہ مجبر صرفت کر رہے جگہ جگہ انشادات میں لوگ انکار کرتے ہیں رسول کا خدا کہتا ہے یہ میرے منقر لوگ نا فرمانی کرتے ہیں رسول کی خدا کہتا ہے یہ میری نا فرمان ہے لوگ عزیزت پہنچاتے ہیں رسول کو خدا یہ کہتا ہے یہ میں مجھے عزیزت پہتا رہے ہیں اسی لیے دوستو جب خدا نے اپنی محبت کے امتحان لیا اپنی محبت کے امتحان لیا اپنے اوپر ایمان کو کا امتحان لیا تو یہ نہیں کہا میرے آگے جھکو امتحان انا آسان دنیا تھا ابلیس سے اگر یہ کہا جاتا میرے آگے جھکو تو اسے انکاری کبتا اپنے امتحان کی بات آئی تو کہا آدم کے آگے جھکو نورِ مصطفیٰ کے آگے جھکو زراسط جھکایا نبی کے آگے تو جو خدا امتحان لے گا تو کہاں جھکائے گا نبی کے آگے اس لئے کہ نبی خدا کے ایسے ہی نبی جب اپنی محبت کو امتحان لے گی اپنی محبت کو امتحان لے گا محبت یہ نہیں کہا ہی محبت کرو تو تو دعوی دار ہے یہ محبت کا تو جو کلنا پڑھی رہا تو تُسے محبت کی بات سوکی جائے نبی جب اپنے ہم کہاں لے گے تو کیا میں اگر مجھے چاہتے ہو تو میری اولاد کو چاہو اب اولاد کو سامنے لا کے رہ دیا لا کے سامنے رہ دیا کہ اب ان کو چاہو میں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں دیکھا آپ نے کہ امتحان لے گا امتحان لے گا امتحان مشکل ہی ہوتا ہے تاکہ سب کامیاب آسانی سے نہ ہو سکیں اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا مغلالہ محمد سما بھے کو اتر تبیئن تو صلی اللہ زرا صاحب حیال کرتے چلے جائیے تو تعلقِ قابق آسان اور واقعی زرا صاحب تھوڑی سی توجہ میں آپ کی دوسری دفع لے چلو گوھر پوری کائنات کے بنانے کا مقصد کیا ہے یاد رکھو مقصد وہی ہے جس کا وجود آخر میں بنتا ہے وہی مقصد ہے مسجد آپ نے بنائی مقصد کیا ہے عبادت کرنا تو مسجد کا تصور پہلے اور عبادت کا وجود مسجد کے بننے کے بعد مقصد ہمیشہ آخری میں ظاہر ہوتا ہے اب مجھے ایک بات یہ بتاؤ کہ پوری کائنات بنانے کا مقصد کیا ہے کائنات بنانے کا مقصد وحدت ہے یا قصرہ کائنات بنانے کا مقصد وحدت وحدت کا بنانا نہیں ہے اس لئے سے خدا تو خود واہی دے حقیقی ہے جو وہ موجود ہے حقیقی وحدت کے ساتھ تو فرضی وحدت کو بنانے کیا ہے حقیقی وحدت تو موجود ہے تو کائنات کی تخلیق کا مقصد وحدت نہیں ہے اب اس کے بعد پھر کیا قصرہ تو قصرہ میں بھی بہت سی قسم ہیں کچھ مفرد ہے کچھ مرقب ہے دیکھیں مفرد جو ہوتا ہے یہ اسٹیج بنا ہے نا تو اسٹیج ہے کچھ آجزہ جس پر یہ اسٹیج بنا ہے یہ ساتھ آجزہ جو مفرد ہیں مکان آپ بناتے ہیں تو ہیچ پتھر وغیرہ یہ مفرد ہیں جوڑ کے بناتے ہیں تو مکان تکیار ہوتا ہے یہ مرقب ہے تو مفردات مقصود نہیں ہوتے بلکہ جو چیز مرقب کی جائے وہ مقصود ہوا کرتے ہیں تو خدا نے سب کچھ کو بنایا اور یہ سمجھنے کے لئے کہ کون مقصد ہے کون مقصد نہیں ہے دیکھو کہ کون کس کے کام آتا ہے مثال کے لئے یہ مٹی یہ مٹی درخت کا جز بنتی ہے درخت پر قربان ہوتی ہے تو اب یہ مٹی مقصد نہیں مقصد درخت ہو گیا یہ درخت جو ہے اس کے پتے جانور کھاتے ہیں تو یہ درخت جانوروں کے اوپر سرک ہوتا ہے تو اب یہ بھی مقصد نہیں رہے یہ بھی مقصد نہیں رہے جانور مقصد ہو گئے اور یہ جانور جو ہے یہ انسانوں کے قربان ہوتے ہیں انسان اس سے پائدہ ہوتا ہے تو اب جانور بھی مقصد نہیں رہے انسان مقصد ہو گیا تو اب اس حساب سے آپ دیکھیں کہ خدا نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ملائکہ کو پیدا کیا مگر تخلیق کا عمل رکا نہیں تخلیق فرماتا رہا اگر ملائکہ ہی مقصد ہوتے ہیں تو ملائکہ کے بعد کسی کو پیدا نہ کرتا اگر جناتی ہی مقصد ہوتے ہیں تو ان کو پیدا کرنے کے بعد کسی کو پیدا نہ کرتا اگر جنگلاتی ہی مقصد ہوتے ہیں تو ان کو پیدا کرنے کے بعد کسی کو پیدا نہیں کرتا مگر وہ پیدا کرتا چلا جارا اور آخری ناؤ آخری قسم مخلوقاتی وہ ہے انسان اس کے بعد خدا نے نئی قسم نئی بنائی کیا سمجھے کہ پوری کائنات کا مقصد انسان ساری کائنات انسان کے لئے ہے انسان کائنات کے لئے نہیں دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے تم آخرت کے لئے پیدا کیے گئی دنیا تمہارے لئے دنیا کے ہر چیز سے تم فائدہ اٹھاتے تھے سب کچھ تمہارے لئے زمین و آسمان سب تمہارے لئے مستقر کر دئے گئے ہیں تو اب کیا سمجھے انسان انسان کے لئے سب ہیں انسان جانوروں کے لئے نہیں انسان پہاڑوں کے لئے نہیں انسان دریاؤں کے لئے نہیں انسان درختوں کے لئے نہیں یہ تو بیوقوفی ہے انسان کی کہ اپنی پیشانی کی عظمت نہ سمجھ سکے وہ حریف کے آگے جھکتا چلا جائے یہ تو اس کی نادانی ہے انسان اتنا بھلند و بالا ہے وہ کسی کے لئے نہیں بلکہ یہ سب اس کے لیے ہے زمین کا فرش اسی کے لیے ہے آسمان کا شامیانہ اسی کے لیے ہے چاند و صورت کے چراب اسی کے لیے ہے اور جب وہ پوچھتا ہے کہ ہم کس کے لیے ہیں تو جواب ہے تو میرے لیے ہے تو میرے لیے ہے تو پتھروں کے لیے نہیں ہے تو دریاؤں کے لیے نہیں ہے تو ریکزاروں کے لیے نہیں تو ریکستانوں کے لیے نہیں تو میرے لیے تیرا اتنا موچا بقام اور سب کچھ تیرے لیے اب آپ نہ سمجھیں جو آپ کے لئے نہیں اسی کے پیشے دوڑو دنیا کا عجیب حال ہے اپنے پیشے دوڑاتی ہے اتنا دوڑاتی ہے دوڑاتے 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 آج میں مر جاتا ہے دنیا ہاتھ نہیں آتا اور اتنا قریب رہتی ہے ایسا نہیں کہ دور بھاگ جاتا ہے قریب بھی بہت رہتی ہے اب مل گئی اب مل گئی دوڑنے والا چوڑتا کیسے کیسے لوگ دوڑے کیسے کیسے لوگ دوڑے دنیا کی پیچھے اکبر دوڑا نیپولین دوڑا ہٹلر دوڑا سکندر دوڑا مگر ان دوڑنے والوں کا حال سکندر ہی سے پوچھ لو کہ مرنے سے پہلے کہتا کیا ہے کہ میرے تابوت سے میرا ہاتھ باہر کر دینا تاکہ دوسیاں دیکھ لیں کہ آج ہی دنیا کو فتح کرنے والا سکندر خالی ہاتھ جارہا ہے خالی ہاتھ جارہا ہے خالی ہاتھ جارہا ہے کیا حسرت ہو اس کی اس بات میں تو دنیا نے دوڑا کے ختم کر دیا کسی کو نہیں مل سکی دنیا سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت دھمانے کی سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت دھمانے کی اور قلندر مایہ ہستی لوٹا کر رکھ کرتا ہے قلندر مایہ ہستی لوٹا کر رکھ کرتا دنیا کا عجیم حال ہے اکبر پیچھے دوڑا اسے نہیں ملی ہٹلن پیچھے دوڑا اسے نہیں ملی شکندر پیچھے دوڑا اسے نہیں ملی اور جس نے دنیا سے مہ موڑا اور تخت کو لاکھ مارا اسے دنیا آج نہیں چھوڑ لی گئے دنیا اسے چھوڑ نہیں رہی جو دنیا سے بھاڑتا ہے اس کو دنیا چھوڑتی نہیں جو پیچھے دوڑتا ہے اسے ملتی نہیں بڑی اچھی مثال کسی نے دی ہے کہ دنیا اپنا سایا ہے اپنی پرچھائی ہے اپنی پرچھائی تو اپنی پرچھائی کے پیچھے دوڑو ملے گی ملے گی دوڑتے دوڑتے سب ٹوڑ جائے گا اور یہ بھی دیکھو پرچھائی چھوڑ کے بھاگتی بھی نہیں اتنا قریبے کہ اب ملی اب ملی اب ملی دوڑتے رہو اب ملی جیسے جیسے تم دوڑتے ہو ویسے ویسے وہ بھاگتی ہے دیکھا نہیں ملی سرفہ پسینہ پیٹا کھا گیا ساتھ سے نہیں چھوڑتی پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تو یہ ہی حال ہے جنہوں نے جو پیچھے دوڑے انہیں نہیں ملی جو بھاگے تو ان کو چھوڑ نہیں رہی ہے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے دامن چھوڑ لے گا یہ تیاری نہیں ان کے پیچھے لوگ چلترے لارے ذرا صاحب خیال کریں یہاں سے آپ نالا لگا رہے ہیں تو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے مخدوم سمنانی کا دامن نہیں چھوڑیں گے ارے انہوں نے دنیا کو چھوڑا تو دنیا بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو دنیا کا عجیب حال ہے کہ جو دوڑا وہ رہے گیا جس نے مو موڑا اسے نہیں چھوڑا اللہ احمد صلی اللہ سیدہ موڑا رہا مخدوم سمنانی کما سیدہ بہتردہ بھی انترسلی آرہے ہیں صاحب خیال کرتے چلے جائیے تو دوست دنیا کے لئے نہیں ہو اس کو ایسے بھی آخرت کے لئے ہو کسی نے مثال دیا دنیا آخرت کا سایا دنیا آخرت کا یعنی اس کا تعلق آخرت سے ہے ایسا نہیں کہ دنیا کا تعلق آخرت سے ہے آخرت کا تو کسی کا سایا تمہیں اگر پکڑنا ہو تو کیسے پکڑو جو کسی کا سایا پڑتا ہے آپ اس کو پکڑ سکتے ہو ہاتھ رکھو وہ ہٹا تو ہٹا پھر دوہا ہاتھ رکھا ہٹا تو ہٹا سایا ہاتھ میں نہیں آتا سائے وہ پکڑنا ہے تو زمین میں ہاتھ مت مارو جس کا سایا ہے اس کا بازو تھام لو جس کا سایا ہے اس کا بازو تھام لو سایا بھی پکڑا ہوا نہ رہے گا سایا بھی تیرے ہاتھ کی گرفت سے نہیں جا سکتا آخرت کا بازو تھام لو دنیا تو تمہاری ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ تمہارا مقام دعا مقصد کائنات صرف انسان انسان کو بنانا مقصود تھا اس لئے کائنات سجائی ہے صرف انسان مقصد کائنات مگر ایک بات بتاؤ انسان کی بھی تین قسمیں ایک کافر ایک مومن ایک نبی کافر انسان مومن انسان نبی انسان تو کافر یہ تھے تو اچھے لقد ہر ایک انسان اپنی احسن تکلیم اچھی ساتھ تو انہیں بنایا گیا تھا لقد خرم نے بنی آدم کرامت کا ربات نے پہنایا گیا تھا بنائے تو گئے تھے اچھے مگر بگوڑ ہو گئے جس کام کے لئے بنائے لئے تھے اس کام میں آئے نہیں بنایا گیا تھا جس کام کے لئے نہیں آئے اس کو ایسا سمجھو بریانی آپ نے بنائی بنائی بریانی کھاؤ گے نا اس کو اوہ سڑ گئی اب کیا کھاؤ گئی جس کام کے لئے بنایا گیا تھا کام میں تھے وہ اب اس سڑ گئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں تو یہ پڑا خوشبو پڑا ہے کیسر پڑا ہے کسپوری پڑا ہے میٹھا پڑا ہے یہ پڑا ہے کچھ بھی پڑا وہ سڑ گیا ساری چیزیں اچھی بڑی ہیں بڑی اچھی ساتھ تھی بڑی اچھی بناور تھی بہت اچھا پسالہ لگا تھا مگر اب تو وہ سڑ گیا پھیک ہوئی سے اب یہ کھانے کے لئے یا یوں کہو نجاست اس میں آگئے گئی تھا تو بہت اچھا بڑا تازہ کیلے کر آئے بہت بہترین سربت بنا گیا اس کو چوہا پڑ گیا چوہا پڑ گیا چوہا پڑ گیا اب اس خوابی سے کچھیں پڑیا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا اس میں دودھ کتنا ہے اس کے اندر شکر کتنی ہے چوہا پڑ گیا مرا ہوا چوہا پڑ گیا پھیک دو تو ایسے ہی بنایا گیا تو انسان اچھا مگر کفر کا چوہا پڑ گیا لائے ساڑ نجیس ہو گیا ایسا نجیس ہو گیا پھیک دو اب یہ کسی لائف نہیں رہ گیا یہ کسی نجاست اس کے اندر چلی گئی یہ سڑ گیا خراب ہو گیا تو اب یہ کسی لائف نہیں اس کو کیا مقصد بنایا جائے یہ مقصد بننے کے لائف ہی نہیں یہ تو ایسا خراب ہو گیا کہ اس کے لئے کوئی نششت ہی نلائف نہیں ہے یعنی کیسی تمنہ تھی یا رہی تاڑی کن تو ترابا یا رہی تاڑی کن تو ترابا ارکار کاش کی میں مٹی ہی ہوتا کاش کی تو مٹی ہی ہوتا مگر خدا کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ یہ نجیس مٹی ہی رہے اللہ مصرح اللہ سیگر نمہ مغلہ رحمہ گما تو تو اترزہ بین تو سلیہ آرہ ذرا صاحب خیال کرتے چھنے جائیے نجیس اب بچے کا مومن کاشر تو یوں کٹ گئے اب بچے مومن اور نبی تو مومن کا ایمان والا ایمان کیا تھوڑ پسندیق میں باجا جو ہی نبی صلی اللہ صلی اللہ نبی کی لائے ہوئی باتوں کی تصدیق کا نام ہے ایمان اور تصدیق کرنے والے کا نام ہے مومن تو مومن کا کوئی مستقل وجود نہیں مومن کوئی اپنا حقیقی وجود نہیں رکھتا اضافی وجود رکھتا ہے نبی نہ ہو تو ایمان کہاں ہو ایمان نہ ہو تو مومن کہاں ہو تو یہ ذلی وجود رکھتا ہے یہ تو سایہ ہے سایہ دیوار ہی نہیں تو سایہ کہتے دیوار ہی نہیں ایک مرتبہ سایہ کو شکایت ہو گئی دیوار سایہ نے دیوار سے شکایت کہے دیوار ہٹ جا زرہ ہٹ جا کیوں آج نبی 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 اب ٹھیک ہے وہ بات صحیح اب ہم دیکھیں گے ہر نبی کے بعد ایک نبی کے بعد ایک نبی ایک نبی کے بعد ایک نبی تو اگر حضرت آدم کی نبوت مقصود ہوتی تو بات میں نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا مگر دیکھا کہ ان کی نبوت کے بعد دوسری نبوت سامنے آئی حضرت شیش آگئے ان کی بعد وہ بھی مقصد نہیں تھیرے اس لیے کہ آگئے حضرت نوح کی نبوت آگئی وہ بھی مقصد نہیں تھیرے اس لیے اس کے بعد ابراہیم کی نبوت آگئی مختصر یہ ہے کہ اگر نبی مقصود ہوتا حضرت نوح کی نبوت مقصود ہوتی تو حضرت ابراہیم کو نبی بنانے کی ضرورت نہ تھی مگر حضرت ابراہیم کی نبی بنانے کی ضرورت تھی ایک ایک نبی آتا گیا چلتا گیا ہم سمجھتے کہ ان کی نبوت مقصود نہیں مگر ایک آخری نبی آیا تو اس نے یہ سنا دیا مَا قَائِنَ مَحَمَّدُ نَبَعَدِ مَرْدِ جَائِ لِكُمُ ولیکن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِ وَخَاتَمَ النَّبِ اب وہ آگیا نبوت والا جس کے بعد اب کوئی نبوت والا نہیں اب کوئی نبوت والا نہیں تو یہ آخری نبوت والا اب سمجھ میں آیا کہ نبوت محمد ہی مقصد کائنا نبوت مصطفی ہی مقصد کائنا اور مقصد جب آج آتا ہے تو دوسرے کا انتظار نہیں ہوتا جب تک مقصد نہیں آتا اس وقت تک دوسرے کا انتظار ہوتا دیکھو اس کو ایسے سمجھاؤں ایک بیج ہے آپ نے اور آگے بہت آپ خوش ہوتے چلے گئے اس لیے خوش نہیں ہوئے ہیں کیا آپ مقصد مل گیا ہے بلکہ مقصد کے قریب ہوتے جا رہے وہ جب تناور ترخت ہو گیا تو آپ اور خوش ہو گئے جب اس میں پھول نکل آیا تو آپ کی انتہا سکت آپ بھی خوشی میں پھول گئے اس لیے کہ اب اس پھول کے پھول اب یہ کہتا ہے کہ یہ درخت جس کے لئے لگایا گیا تھا اب وہ آلی والا ہے یہ طرف جس کی پرورش کی گئی تھی جس کو بچایا گیا تھا جس کو سجا گیا تھا اس طرف کا جو آنے والا ہے اب اس کے بعد جنب والا جب پھول آ گیا اب اس پھل کے بعد آپ کسی کا انتظام نہیں کرتے پھل آج ہوتا ہے کل بڑا ہوگا آج کچھا ہے کل پکا ہوگا آج ناقص ہے کل مکمل ہوگا مگر پھل پھل ہی رہے گا اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا اب اس کے بعد آخری آنے آخری آنے والے شان جب نے دیکھی پھل کو کٹا اس میں بیج نکلا پھل کو کٹا اس میں بیج نکلا حیرات نت پڑ گئے یہ بیج تو میں نے نیچے ڈالا تھا یہ اوپر کیسے آگیا یہ بیج تو میں نے نیچے ڈالا تھا یہ بیج ہی اول ہے یہ بیج آخر ہے یہ بیج آخر ہے سنا بیج اوپر گیا میں نے ڈالیوں سے پوچھا کیا اس راستے سے گیا کہا پتا نہیں پہنیوں سے پوچھا کیا اس راستے سے گیا کتنی راستی بات ہے اول بھی وہی آخر بھی وہی ظاہر بھی وہی بات بھی بات بھی بات بھی تو مخدد کے ایک فہشال یہ بھی ہے کہ وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے سب سے پہلے مخلوق رسول کا نور اور سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ خلقت میں اول خلقت میں اول بیسط میں آخر نبوت میں ظاہر حقیقت میں بات حقیقت میں بات ہوا الہوال ہوا الاخیر اول بھی نہیں آخر بھی نہیں تو جب مقصود خدا کو مقصود کائنات کی تقریح سے مقصود تقریح محمدی تھی تو جب تقریح محمدی کر لی تو کہا ایت میرے میں مو اب اس دنیا میں تیرے لیک خوش بس میں تیرا دو میرا میں تیرا دو میرا میں تیرا میں مالک ہی کہوں گا کہ مالک حبیب یعنی محبوب محمد نہیں میرا تیرا وآخر دوانا انی الحمد اللہ رب العالمين یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ آ کے راج والے السلام تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے ہاتھیوں کی لاج والے یا لبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اللہ سلام علیکہ اے میرے معلہ کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اے میرے معلہ کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید سکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ علیکہ سلام 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 علیکہ